دنیا کی دوسری بلند ترین اور خطرناک ترین چوٹی کیٹو پر لا پتہ قومی ہیرو محمد علی صدپارہ کی لاش مل گئی ہے ان کے ساتھ جانے والے ایک ساتھی کی لاش بھی مل گئی ہے الپائن کلاب آف پاکستان کے مطابق دوسری لاش کسی غیر ملکی کوپے ماں کی ہے بتایا گیا ہے کہ ماؤنٹین میڈیکل مہم نے لاشوں کی تلاش کے غیر ملکی مہم جو نے تصدیق کی ہے کہ ملنے والی لاش محمد علی صدپارہ کی ہے الپائن کلاب آف پاکستان کے مطابق لاش ملنے کی اطلاع وائلیس پہ دی گئی ہے اور تصاویر آنا ابھی باقی ہیں نیپالی گروپ نے کیٹو کے جان لیوہ مقام بوٹل نیک کی آٹھ ہزار بلند دھلوان سطح سے تین سو میٹر نیچے یہ دو لاشیں دیکھی ہیں زاہد فاروق بول نیوز کے نمائدہ ہمارے ساتھ ہے ان سے ہم اس خبر سے متعلقات جانیں گے جی زاہد کیا بتانا ہے الپائن کلاب کا اس حوالے سے مزید میڈیکل ایکسپلیشن مشن تھا وہ اپنی روٹین کی ایکسپلیشن پہ جا رہے تھے انہوں نے آج وائنس پہ اطلاع بھی ہے جیسے کہ انہوں نے کچھ فاسکوں کے اوپر دو ڈیڈ باری بن کیا ہے کہ ایک ڈیڈ باری جو ہے وہ محمدالی صد پرہ کی ہے اور سب کو معلوم ہے کہ پاؤج اور چیف علی کی درمیانی شب تھی حلیل صدپارہ اور جام سوری جو ہے وہ اسی علاقے کے اندر وہ لا پتہ ہوئے تھے اور پھر کیونکہ اس مطلب کافی شدید برپاری تھی اور ان کے بیٹے ساجر صدپارہ نے بھی یہی تجویز کیا تھا کہ ڈیٹ باری جو تلاش کھنے کی مہن جو ہے وہ اب نہ کی گئے کام اب سے کچھ روز قبل ایک ریسل افنشل دوبارہ شروع کیا گیا تھا اور اس کے اندر ساجر صدپارہ بھی شامل سے لیکن وہ ابھی تک وہاں پر جو امریکہ ایک پیڈیشن تھی انہوں نے یہ تصدیق کیا گیا ارمالکوں میں کہ انہیں یہ ڈیٹ باری جو ہے دو مسئل فاتوز ہم بلی ہیں اور الپائن کلاب آپ پاکستان جو ہے انہوں نے بھی ان کے تجیمانے بھی یہ تصدیق کی ہے کہ وائلنس سے ہمیں یہ اطلاع ملیا اب انہوں نے انہوں نے انہوں نے روشنی میں اب جو ریسل کیلے ہیں وہ روانہ ہو رہی ہیں اس حوالے سے انہوں نے ہیلیکاپٹر کی بھی مدد لینے کی کہا ہے کہ ہم جتنی جلد ہو تکے وہ بوٹل نیک جو آپ کو پتا ہے جان لیوہ ایک جگہ ہے وہاں پک وہ پہنچنے کی اپنے برپون کوشش کریں گے اور ان کی کوشش یہی ہے کہ جنہوں نے دو نئے بیڈ باڈیز ہیں یہ ان کے جلد اور جلد ان کو رسکی کیا جائیں سوٹے وہ ان کے بیڈ باڈیز کے قریب نہیں جائیں اور انہوں نے کنفرم کیا ہے کہ یہ جو ڈیڈ باڈیز ہیں ممکنان طور پر محمد گلی سرد پارا اور جان سوری کی ہو سکتی ہے اور جان سوری اور محمد گلی سرد پارا یہ پاکستان کے پہنے اور انہوں نے ورلڈ ریکارڈ ملائے جب وہ بغیر اوکسیجن کے انہوں نے تیڈو تار کیا یہ ان کا میشن تھا جس میں وہ اپنی جان بھی گاما بیٹھے تھے اور اب ان کی ڈیڈ باڈیز مل گئی ہیں لیکن تصاویر ابھی تک نہیں ملی بہت شکریہ آپ کا زاہد فاروق خوابت ہے آپ کو وزیر آزم کی زیر صدارہ سندھ اسٹریٹیجی کمیٹی کا اجلاس اجلاس میں وفاقی وزراء شاہ محمد قریشی اسد عمر گورنس ان امران اسمائل عرباب غلام رہیم اور حلیم عادل شیخ کی شرکت اجلاس میں سندھ کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا تحریک انصاف کا آزاد کشمیر کے بعد صبح سندھ کو سیاسی حدف بنانے کا فیصلہ وفاقی حکومت کا سندھ میں سیاسی اور انتظامی طور پر تحریک متحریک ہونے کا فیصلہ مزید کیا فیصلے کیے گئے ہیں شہباز احمد سے جان لیتے ہیں شہباز بتائیے گا اجلاس کا احوال وزیر آزم امران کان کی ترباہی میں سندھ سیاسی حدف بنائے جائے گا سندھ میں جو وفاقی حکومت کے ادارے ہیں ان کو متحریک کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے وزیر آزم امران کان اگست کے مہینے سے سندھ کے دورے کریں گے وزیر آزم امران کان اپنے دوروں کے دوران جو سندھ کے دانشور ہیں وہ یہ ملاقاتیں کریں گے اور سندھ میں اہم شخصیات کو جہاں وہ تحریک انصاف میں شمولیت کی دعوت دی جائے گی وزیر آزم کے شرڈول کو اتنے شکل دینے کے لیے آئندہ افتقر اجلاس طلب کر لیا گیا ہے وزیر آزم امران کان نے اجلاس کے خساب میں کہا کہ مشکل حالات میں سندھ کے عوام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے سندھ میں موجود وفاقی ادارہوں کو متحریک کیا جائے اور ساتھ افزیر آزم امران کان نے یہ بھی کہا کہ سندھ کے عوام کی مشکلات کا اضالہ کیا جائے اس کے ساتھ اجلاس وجی بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو درباروں کو جو گردی نشین ہے اور اہم شخصیات سندھ کی ان سے تحریک انصاف رابطے میں رہے گی اور خاص طرح بھی تحریک انصاف کے ہم کیا لوگ ہیں ان سے بھی ملاقاتوں کا فیصلہ کیا گیا ہے تو آئندے افزیر آزم لائے گیا ہے جس میں اجلاس وجہ دیا ہوگا اور اس کے علاوہ جو شخصیات کی تحریک انصاف میں شمولیت ہے اس سے مدالک سٹیٹس تحریکی جائے گی آگے پڑھتے ہیں آپ کو بتائیں کہ کرونا کے بڑھتے ہوئے کیسز کی وجہ سے سندھ میں آج سے دوبارہ سمارٹ لوگ ڈاؤن نافذ کر دیا گیا ہے ایک بار پھر پابندیاں لگا دی گئی ہیں آج سے مارکٹیں صبح چھے سے لے کے شام چھے بجے تک ہی کھلی رہیں گی ریسٹورنٹس میں صرف ہے ٹیک اوے کی اجازت ہوگی جمعہ اور اتوار کو کاروبار مکمل بند رہے گا پابندیوں کے تحت کریانہ بیکری اور فارمیسی کھلی رہیں گی صبح بھر میں آج سے تعلیمی دارے بھی بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے لیکن امتحانات اپنے شیڈیول کے مطابق ہوں گے تاجروں نے حکومت سے فیصلے پر نظر سانی کی اپیل کر دی ہے کیا صورتحال ہے سکھر سے ہمارے نمائندے اس وقت میں جوائن کریں شاید علی ان سے مزید بات کرتے ہیں شاید بتائیے گا سکھر میں اس وقت کیا صورتحال ہے یہ حکومت کی جانب سے جو کرونا ایس او پیس کے لیے نئے احکامات آئے ہیں اس کے بعد آج چھے وجے بازار بند ہونے ہیں اس وقت ہم مشن لوٹ پر موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے کچھ دکانیں بند ہو گئی ہیں لیکن کچھ دکانیں جو ہیں وہ اب بھی کھلی ہوئی ہیں لوگوں نے جو ہے وہ تاجروں نے حکومت کے اس ان حکامات کو ماننے سے انکار کر دیا ہے بعض جگہ دکانیں جو ہیں وہ تاجروں نے بند کی ہیں لیکن بعض جگہ اب بھی کاروبار اسی طرح جاری ہے اور تاجروں نے اس حوالے سے کہا ہے کہ حکومت خود تو جو ہے وہ آزاد کشمیر میں جا کے جلسے کرتی ہے مختلف پارٹیاں وہ جلسے کر رہی ہیں ان کو اس وقت کرونا نظر نہیں آتا اور اب جو ہے وہ بازار بند کرا رہے ہیں کچھ اس قسم کی باتیں تاجروں نے کی ہیں ہمارے ساتھ اس وقت مشن روڈ تاجر ایسوسیشن جو ہے ان کے رہنماء موجود ہیں زہیر بھٹی ان سے معلوم کرتے ہیں آپ بتائیے کہ بہت ساری دکانیں اب بھی کھلی ہوئی ہیں بہت ساری آپ نے اپنی دکان تو بند کر دی لیکن باقی دکانیں تو کھلی ہوئی ہیں سر بیسے تاجر میں تو اس اندھ حکومت حکومت کے مطابق ایسوسیشن پر عمل کرتے ہوئے چھے بجے اپنا کاروبار بند کر دی ہے لیکن کچھ تاجر ہیں جو ایسوسیشن پر عمل نہیں کرتے کاروبار بند نہیں کرتے تو اس کے لئے پھر حکومت صاحب درخواست کرتے ہیں کہ تھوڑا لاکھ نو منٹ اور کاروبار ٹھیک ہے شاید ہی بتائیے گا آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ کئی دکانیں کھلی ہوئی ہیں اور کئی بند ہو گئی ہیں لیکن تمام دکانوں کو بند کرنے کے حکومت فیلال تو خیر حکومت کی جانب سے نافذ کر دی گئے ہیں اب یہ بتائیے گا کہ جو دکی ہیں ان کو بند کر آنے کے لئے کوئی انتظامیہ نظر آ رہی ہے اب بالکل نہیں ایسا محسوس نہیں ہو رہا ہے کہیں بھی کوئی پولیس یا کوئی انتظامیہ یا ظلہ انتظامیہ ڈپٹی کمیشنر کوئی ایس ڈی ایم کوئی مختارکار کہیں نظر نہیں آئے ہیں بازار آپ دیکھ رہے ہیں مشن روڈ کا یہ بہت مصروف مارکیٹ کا علاقہ ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں متعدد دکانیں آگے کھلی ہو نظر آ رہی ہیں لوگ اپنی دکانوں کے آگے موجود ہیں کچھ نے دکانیں بند کر دی لیکن انتظامیہ واقعی کہیں نظر نہیں آ رہی ہے سن میں آج پابندیاں لگا دی گئی ہیں صبح چھے بجے سے لے کے شام چھے بجے تک ہی کاروبار کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے جمعہ اور اتوار کاروبار مکمل طور پر بند رہے گا پورے سن میں یہ کمات جاری کر دی گئے ہیں اور نافذ العمل بھی کر دی گئے ہیں لیکن کچھ دکانیں ایسی ہیں جو چھے بجے کے بعد بھی کھلی ہوئی ہیں اور انتظامیہ کئی نظر نہیں آ رہی ہے شاہد علی سکر سے میں آگاہ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا کراچی میں چوبیس گھنٹوں کے دوران ایک ہزار نو سو بتیس افراد وبا کا شکار بنے مصبت کیسز کی شراب پچیس فیصد تک جا پہنچی سندھ میں کرونا کی بڑھتے کیسز کے ساتھ ہی اسپتالوں میں جگہ قتم ہونا شروع ہو گئی محکمہ سندھ کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں صوبے میں سب سے زیادہ کیسز سامنے آئے